یا عمرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات آہدکن فا انہو یعرض علیہ مقادہو بالغضاة والعاشی فا انکان من آہل الجنت فا من آہل الجنت و انکان من آہل ناری فا من آہل ناری یہ باب ہے جنت اور جہنم کے سلسلے میں پہلا باب تو حضرت نے قائم فرمایا مَا جَاءَ فِي صِفَتِ الْجَنَّتِ وَأَنَّهَا مَخْلُوقَتُ جنت کے بارے میں اور جنت کے مخلوق ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو مہمان خانہ بنایا اس کو جنت کہا گیا اور جو بھی جنت ہے وہ جنت پردے میں ہے جیم نون نون کا مادہ جس لفظ میں بھی پایا جاتا ہے وہ پردے میں ہوتا ہے پردے کا مفہوم اس میں پوشیدہ ہوتا ہے جیسے جنون ایسی بیماری جو دکھائی نہ دے جنت ایسی جگہ جو دکھائی نہ دے جنین ایسا بچہ جو نظر نہ آئے اس لیے جنت کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا اور دوسری بات جنت کے سلسلے میں تین باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا سب سے پہلی بات جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت دوسری بات شفاعت کے ساتھ داخل ہونے والی جماعت تیسری بات جہنم سے جنت کو آنے والی جماعت تو تین چیزیں تین جماعتیں ہو گئی پہلی بار تو اللہ تعالی نے اسی حساب سے جنتوں کے درجات بنائے درجات کتنے ہیں واللہ وہ عالم جتنے قرآن پاک کی آیتیں ہیں اتنے درجات ہیں اقرع ورتقی فإن منزلك اند آخر آیتیں تقرعوها تو اسے پتا چلا کہ جتنی جنت آیتیں ہیں جتنا پورا قرآن ہے اتنے جنت کے درجات ہیں بعض نے فرمایا اقرع ورتقی سے مراد سیڑیاں ہیں جنت کے سوہی درجات ہیں لیکن سیڑیاں انگنت ہیں اور باز احباب یہ فرماتے ہیں کہ جنت یہ ایک تصور کی چیز ہے تصور تصورات ہے حقیقت اللہ تعالی حشر کے بعد بتائیں گے اسی لئے مَا لَا أَيْنُنْ رَعْتْ وَلَا أُذْنُنْ سَمِعْتْ وَلَا قَطْرَةْ لَا قَلْبِ بَشَرْ کہا گیا اور آپ جو حدیث میں آپ نے فرمایا مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر میں اللہ تعالی بتائیں گے جیسے یہاں ہے يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقَدُوهُ بِالْغَدَاتِ وَلْعَشِ اس سے مراد جنت کی کھڑکی کھول کر اس کے لئے جو باغ اللہ نے متعین کیا ہے وہ باغ اللہ بتائیں گے وہ جنت اللہ بتائیں گے اب یہاں اذا دخل النظر دخل الرجل اس اعتبار سے وہ ایک بار جنت میں چلا گیا تو ہم باپس نہیں آتا تو اس لئے علماء فرماتے ہیں وہ جنت نہیں وہ جنت کی تصویر یا وہ جنت کی وہ جنت کا نمونہ دکھا جائے گا یہ دیکھو یہ تمہاری جنت اب وہ دیکھ لے گا بس اب وہ داخل نہیں ہوا بھی دیکھا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کے دل کو یہ سکون ملے گا وہ سکون اتنا پر سکون ہوگا وہ سکون کے ذریعے سے وہ حشر تک پہنچ جائے گا جیسے بعض لوگوں کو سکون کی نیند آگئی اور ابھی سو گئے پتہ بھی نہیں چلا اٹھ کر دیکھیں تین سور سال کا عرصہ گزر گیا اب لوگ پریشان ہو گئے بھئی اتنا لمبا اصحابِ کحف کا سونا تو یہ جو سکون تاری ہوگی وہ ایسا آرام کرے گا دیکھتا رہے گا حشر کا میدان خبر کی زندگی بڑی تیزی کے ساتھ اس کی گزر جائے گی تو بعض مرتبہ انٹرسٹیڈ کام یا انٹرسٹیڈ نظارے یا انٹرسٹیڈ گفتگو جب لگتے ہیں تو وقت کا گزرنا پتہ بھی نہیں چلتا تو یہ نظارے دیکھتے دیکھتے وہ جنت بھیجنے کا دین یوم الآخرہ حشر قائم ہو جائے گا اس لئے اللہ بتائیں گے جی اچھا انہا مخلوقت ان میں ایک اشارہ ہے کہا مخلوق کے لئے کوئی کام نہ کر اشارہ امام بخاری کا یہ ہے مخلوق تو سب ہے ایک خالق کے علاوہ سب مخلوق خرشنا انہا مخلوقت کیوں بڑھایا گیا مخلوق کے لئے کچھ نہ کرو دوسری بات انہا مخلوقت اس وقت موجود ہیں اس وقت ہارٹ جنت ہے جنت ترو تازہ ہیں ایسا نہیں کہ جنت اس وقت میں کن فی کن سے کن فی کن سے ابھی ہے جنت اور حضرت نبی علیہ السلام تو اسلام نے جو جنت کا سیر کرتے ہوئے پہنچے تھے وہ حقیقی جنت پر سے ہی آپ کا گزر ہوا پھر سوال ہوگا کہ تمام آسمان میں تو ملاقات کیے پھر کیسا عربی آسمانوں میں جو بزرگانی دین تھے تو جنت میں اگر چلے گئے تو پھر واپس تو نہیں آسکتے تو پھر حشر کے مدن مائیں گے نا حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ حضرت عدریس جتنے جنت میں یوسف علیہ السلام جو بھی جنت میں ہیں سب کیا کریں گے واپس سے تو اصل میں یہ آ کر ارواح سے ملاقات ہوئی کس سے ارواح سے ملاقات ہوئی حضرت نبی علیہ السلام کی اور وہ ارواح وہ ارواح باقاعدہ ان کے شکل ہی کے ہیں باقاعدہ جنہی جو جو جزی شکل کے تھے انہی کی شکل ہی کے ہیں گویا وہ عالم ارواح ہی ہے اور وہاں عالم عبدان نہیں ہے وہ حضرت عالم عبدان میں تھے یعنی اس لئے کہ زمین سے جا کر پھر زمین کو آنا تھا تو بدن آپ کے آپ خواب میں نہیں گئے بدن آپ کا گیا لیکن ان سے جو ملاقات ہوئی وہ ارواح سے ملاقات ہوئی تو اس اعتبار سے حضرت نبی علیہ السلام کے دو معراج خوابوں میں جیسے کہ بعض روایتوں میں ثابت ہیں اور یہ معراج حقیقت میں آپ کا ہوا ہے جی فقراء جنت میں زیادہ کیوں ہیں اور یہاں جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ فقراء ایاش نہیں ہوا کرتے فقراء تابدار ہوا کرتے کم گناہ والے ہوتے ہیں ایاش ان کے پاس نہیں ہے مالدار جتنے ہوں گے اتنی زیادہ ایاش ہوگی غریب جتنے ہوں گے اتنی زیادہ ایاش نہیں ہوگی اور بدل اسلام غریبا سیعود کما بد اسلام شروع ہوا غربت اجنبیت اور فقر و فاقع میں اور ایک زمانہ آئے گا صرف اسلام میں غریب ہی رہ جائیں گے صرف غریب ہی رہ جائیں گے جائیں یہ حقیقت ہے درخت کا لگنا جنت کا ہونا یہ سب کے سب حقیقت ہے جیسا سبحان اللہ اللہ اکبر ایک درخت جو کہا جاتا ہے یہ سب کوئی تخمینی اور خیالی پلاو نہیں ہے بلکہ وہ سب حقیقت ہیں جی